امریکہ کی یاکترہ سے لوٹنے کے فوراں بعد بھارت کے پردھان منطری نریندر موڈی نے سامان ناغریک سہیتہ یعنی یو سی سی کو دیش بھر میں لاغو کرنے کی پردور وقالت مدر پردیش شروع کر دی وپچ کی طرف سے پرتکریائیں بھی آنے لگیں اور اس کے بعد سے یہ دیش بھر میں ایک بار پھر سے بحش کا مدہ بن گیا ہے یو سی سی کو لانے کے لیے بی جے پی کا ایک دیش ایک قانون کا ترک اور نعرہ دے رہی ہے جس سے مسلم سمدائے پرسنل اللہ کو لے کر گہری چنتہ میں ہے سمدائے کے اندر یو سی سی کے ویرود میں ماحول بھی تیار کیا جا رہا ہے اور ویٹس ایپ گروپ اور شوشل میڈیا کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے کہ لوگ اپنی رائے لوگ کمیشن کو جل سے جلد بھیجیں جون کے مد میں بائیس میں ویڈی آئیوگ نے لوگوں سے یو سی سی پر ایک مہینے کے اندر رائے مانگی ہے کمیشن اپنی ریپورٹ اس مہینے کے مد میں جاری کر سکتا ہے جس میں لوگوں کی رائے کے آدھار پر یو سی سی لاغو کرنے یا نہ کرنے کی سلا دی جائے گی اس سے پہلے اکیس میں ویڈی آئیوگ نے کہا تھا سامان ناغریک سہی تا غیر ضروری ہے یو سی سی کا ویرود کئی سمودائے کر رہے ہیں جن میں مسلمان سب سے بڑا علف سنکیہ سمودائے ہیں انہیں آشنکہ ہے کہ سمودائے کے شریعہ پر آدھارت مسلم پرسنللہ کو ختم کر دیا جائے گا مسلم پرسنللہ سالوں سے بھی باد میں ہے لیکن مسلمان دھرم گروہوں کا کہنا ہے کہ مسلم پرسنللہ کے بارے میں لوگوں کے اندر گلت فہمیاں جانکاری کی کمی کے کارل ہیں بھارت میں اسلام ساتمی شتابدی میں آیا اور اس کے ماننے والوں نے قرآن اور حدیش میں نرداریت اسلامی قانون کا پالن کیا بھارت میں مسلم سمودائے مخروب سے ستھانی ریتی روادوں اور پرمپراؤں پر نربھر کرتا تھا جبکہ انہوں نے اپنے ویکتگت معاملوں جیسے ویواد، طلاق، ویراست اور پاریوارک ویوادوں میں اسلامی قانونی صدھانتوں کا سہارا لیا مسلم پرسناللہ اسلامی صدھانتوں پر آدھارت ایک پسچٹ کانونی پرلالی کے روک میں اوبرا تیروی شتابدی میں اتر بھارت میں مسلم شاشن کی شروعات ہو چکی تھی دلی سلطنت نے اسلامی قانون سے پرباوت پرلالی کی شروعات کر دی تھی اسلامی صدھانتوں کے آدھار پر نیائے کرنے کے لیے قاضی یعنی اسلامی جج نیوکتے کیے جانے لگے تھے مسلم پرسناللہ کا وقاہ جاری رہا جو اسلامی نیائے ویدوں اور ویدیانوں کی ویادکھاؤں سے لیا گیا جیسے کی ہنوی سکول آف لا جو بھارت میں پرمک ہو گیا ڈاکٹر طاہر محمود اسلامی قانون اور بھارتی فیملی قانونوں کے جانمانے جانکار ہیں انہوں نے بھارتی قانون اور سمدھان پر کئی کتابیں لکھی ہیں ان میں سے دو کی مدد سے عدالتیں کئی فیصلے سنا چکی ہیں بھارت کا مسلم قانون اور بھارت اور ویدیشوں میں مسلم قانون بی بی سی نے تاہید محمود کے حوالے سے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ مسلم لاہر مسلم دور میں سنیتہ بد یعنی کوڈی فائٹ رہا ہے ان کا کہنا تھا یہ گیا سودین بلبن دلی سلطنت کے زمانے سے شروع ہوا دلی سلطنت کے دور میں اسلامی عدالتیں تھیں مغلو کے زمانے میں زیادہ تھیں اور انگزیب نے فتوہ عالمگیری لکھائی جو اسلامی قانون پر آدھارت تھی اور انگزیب کے دور میں ایک کمیشن کا گٹھن کر کے اس قانون کو لیا گیا تھا یہ سرکاری طور پر نہیں بنائی گئی تھی ڈاکٹر محمود کہتے ہیں مغلو کے زمانے میں سیویل معاملوں کی عدالتوں کی حیثیت اپیلیٹ کوٹ کی ہوتی تھی ان کے زمانے میں بھی عدالتوں کی ورطہ ہوتی تھی آج کے سپریم کوٹ جیسی حیثیت بادشاہ خود ہوتے تھے پندر سو چھبیس سے مغلو کا دور شروع ہوا مغل سامراج کا مسلم پرسن اللہ کے وقاس میں اچھا خاصا یوگدان رہا اکبر نے تو دین الہی کے نام سے ایک الگ مذہب کی شروعات بھی کی جس کا ادیش ویبن دھارمک پرتھاؤں میں سامنجس استعبت کرنا تھا قانون کے مہر پروفیسر فیضان مصطفی اندینو مسلم پرسن اللہ اور سمان ناغری سہیتہ پر یوٹیوب پر ایک سریز چلا رہے ہیں جس میں انہوں نے مسلم پرسن اللہ کے اتحاس پر گہرائی سے روشنی ڈالی ہے اگو نہیں کیا اور ہندووں کو ان کے دھرم کے حساب سے بنے ریتی روازوں میں ہستک چھیپ نہیں کیا اپنے ایک ویڈیو میں وہ کہتے ہیں چاہے دلی سلطنت بارہ سو چھے سے پندرہ سو چھبیس تک یا مغل کال ہو پندرہ سو چھبیس سے انگریزوں کے زمانے تک انہوں نے ہندو اللہ میں دخل نہیں دیا یعنی جو ہندووں کے پرسنل مسئلے تھے ان میں انہیں دھارمی کا عطا دی دے دی گئی پنچائتوں کے فیصلوں پر راج ہستک چھیپ نہیں کرتا تھا ریتی رواز پر آدھارت قانون کو ترجیح دی جاتی تھی اسلامی قانون کو ان پر تھوپا نہیں گیا پروفیسر فیضان مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ اورنگ دیب نے چالیس کے قریب اسلامی پیششگیوں کو بلا کر فتوہ عالمگیری قانونی کتاب کو لکھوایا تھا جو شاہی فرمان سے الگ تھا ان کا دعویٰ تھا کہ مغلوں نے شریعہ کو اصلی شکل میں کبھی لاغو نہیں کیا پروفیسر فیضان مصطفیٰ کے مطابق جب ہندوستان میں انگریز آئے تو انہوں نے یہ مانا کی ہندوستان میں دھارمک قانون ہے وہ کہتے ہیں پسن اللہ کا بکاس اب انگریز کر رہے تھے کسی معاملے میں اگر دونوں پکش مسلمان ہیں تو مسلم قانون سے فیصلہ ہوگا اگر دونوں ہندو ہیں تو ہندو شاستروں پر آدھارت قانون سے فیصلہ ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اٹھارویں شتابدی کے آتیات انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندووں کی دھارمک پستقوں کے انواد کا پروجیکٹ شروع کیا انگریزوں نے افیصلہ ہنفیمت کی قانونی کتاب الہدایہ پر آدھارت کر کے سنانا شروع کر دیا یہ کتاب عربی میں تھی جس کا پہلے فارسی اور اس کے بعد انگریزی میں انواد ہوا اس کا انواد سترہ سو اکیانبے میں چارلز ہیملٹن نام کے ایک انگریز نے کیا پروفیسٹر مصفہ کہتے ہیں میرے حساب سی انواد ایک سیاسی پروجیکٹ تھا اس میں بہت سی گلتیاں تھیں انگریز عدالتوں نے چارلز ہیملٹن کی الہدایہ کے حساب سے فیصلے سنائے وہ انگریز جو ہندوستان آ کر وقالت کرنا چاہتے تھے ان کے لئے کتاب انیوار کر دی گئی تو جو مسلم پرسنللہ آج ہے وہ اسلامی لار نہیں ہے وہ قانون اس گلت انواد والے الہدایہ پر آدھارت ہے ڈاکٹر محمود کہتے ہیں اٹھارہ سو تیہتر کے مدراز سیویل کورٹ ایکٹ اور اٹھارہ سو چھیتر کے عود لوج ایکٹ میں لکھا گیا کہ مذہبی قانون پر اسثانی پرمپرہ کو ترجیح دی جائے گی اس میں محلائیں پیڑی تھوئیں کیونکہ اسثانی پردھاؤں میں محلاؤں کو کوئی عدکار نہیں دیے گئے تھے جائدات میں محلاؤں کو کوئی شیئر نہیں ملتا تھا حالکہ مسلمانوں میں عورتوں کو جائدات میں آدھا حصہ ملنے کا رباز ہے یہ قدم ہندو قانون کے مطابق تھا لیکن شریعہ کے بلکل ویپرید ڈاکٹر طاہر محمود کہتے ہیں اس کو ختم کرانے کے لئے علماء نے ایک عبیان چھیڑا اس کے نتیجے میں 1937 میں مسلم پرسنلہ ایکٹ بنا بھارت میں مسلم پرسنلہ مکرگوب سے 1937 کے مسلم پرسنلہ شریعت اپلیکیشن ادینیم سے سنچالت ہوتا ہے یہ ادینیم مسلمانوں کے بیچ بھی بات طلاق وراثت اور رکرکاؤ کے معاملوں میں اسلامی قانون کو لاغو کرنے کو مانتہ دیتا ہے لیکن یہ قانون 1935 میں موجودہ پاکستان کے صوبہ سرحد جو اب خیبر پختون خواہ میں لائیا گیا تھا ڈاکٹر طاہر محمود کے مطابق موجودہ پاکستان کے صوبہ سرحد میں ایک قانون بنا جس کا نام مسلم پرسنلہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1935 تھا اس قانون کا سب کچھ اٹھا کر کیندر میں لائیا گیا اور 1937 والا ایکٹ لاغو کیا گیا 1947 میں بھارت کو برٹش حاصل سے آزادی ملنے کے بعد 1950 میں بھارت کا سمیدھان اپنایا گیا جس میں دھارمک آزادی اور دھرم کا پالن اور پرچار کرنے کا دکار اور آزادی دی گئی 1937 والے ادینیم میں کوئی قانون کوڈیفائٹ نہیں ہے 1937 میں مسلم پرسنلہ ایکٹ میں صرف لکھا ہے کہ دونوں پکچ مسلمان ہو تو شریعت کے حساب سے فیصلہ ہو یہ ایکٹ چھوٹے سے دو شکشن پر آدھاری تھے پرسنلہ کوڈیفائی نہیں کیا گیا ہے شریعت کا قانون کیا ہے وہ نہیں لکھا ہے اس میں کچھ مددے لکھے ہوئے ہیں جیسے کہ شادی طلاق جائداد پیراست سے جڑے معاملے ہوں اور دونوں پکچ مسلمان ہو تو فیصلہ شریعت کے حساب سے ہوگا دونوں پکچ جس مت کے ہوں گے اسی مت کے حساب سے فیصلہ ہوگا اور پرسنلہ اسی سمجھ لگو ہوگا جب دونوں پکچ ایک ہی متبکے ہوں گے ورنہ دیش کا سامان قانون لگو ہوگا اس پریدرش میں عدالت اسلامی بدانوں کی کتابوں سے مادرشن لیتی ہیں ڈاکٹر طاہر محمود کہتے ہیں سنی مسلمانوں کی سب سے مشہور کتابیں الہدایہ اور فتوہ عالمگیری تھی عدالتیں ان کتابوں کی مدد سے ہی فیصلے دیتی ہیں شیعہ مسلمانوں کے معاملے میں ان کی کتابوں کی روشنی میں فیصلے سنائے جاتے ہیں آج کل عدالتیں خود ڈاکٹر طاہر محمود کی کتابوں کے آدھار پر فیصلے سناتی ہیں ڈاکٹر محمود کے مطابق عدالتوں نے اب تک سرسٹھ معاملوں میں ان کی کتاب کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے اس کے علاوہ سر دنشاہ فردنزی مولا اور آسیف علی ازگر فیضی کی اسلامی قانون کی کتابوں کے آدھار پر بھی عدالتیں فیصلے سناتی ہیں سامان ناغری سنیتہ پر قانون بنانا سالوں سے بی جے پی کے چناوی منفیسٹوں میں رہا ہے بی جے پی سرکار اسے جلد سے جلد لاغو کرنا چاہتی ہے اور سوتروں کے مطابق اس اندر میں سنست کے مانسون سطر میں ہی ایک بل پیش کیا جائے گا جسے پارت کرانے کے لئے سطروں پارٹی ہر ممکن کوشش کرے گی یہ پرسنلہ شادی طلاق گورد لینے اور ورہست سمیت دوسرے پاروارک معاملوں کو نینتیت کرتے ہیں اس لئے ویبن دھارمک سمدائیوں کے لئے الگ الگ پرسنلہ ہے یو سی سی کے سمرتگوں کا ترک ہے کہ یہ بھید باپور پردھاؤں کو ختم کر کے اور سبی ناغریقوں کے لئے سمان ادکار سنش چھت کر کے لینگ ایک سمانتہ دھرنر پیکشتہ اور ساماجگ ایک جھٹا کو بڑھا ہوا دے گا ان کا منعہ ہے کہ سمان ناغری سہیتہ راشتی ایک تا کو مضبوط کرے گا دوسری اور یو سی سی کے ویرودیوں کا ترک ہے کہ پرسنلہ دھارمک آزادی اور سنسکرٹک پہچان کا ایک ویبن انگ ہے ان کا ترک ہے کہ ایک سمان سہیتہ لاغو کرنے سے الفسنک ایک سمدائیوں کے ادکاروں کا ان لنگن ہوگا اور ان کی وشت پہچان پر برا سر ہوگا محمد آسین تھی دی کی دستک لائیب نیوز